عالم آن لائن میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوشحام دید اور آج کل تو آپ وہ ایک اور بھی ایک چیز مارکیٹ کے اندر لے گئے آئے ہیں یہ نے ماد بھی آج بڑی یرمی شریف ہے نا گھر پہ لنگر بنایا تھا آیا مادہ آپ کے لئے بھی لے کر آئے ہوں بکرے کا گوشت ہے اس میں اچھا بکرے کا گوشت بنایا ہے ایسے موقع پر بڑے پیسے نکل آتے ہیں آپ لوگوں کے پاس آپ کے باپ کا پیسے ہے تو کوئی دیں گوشت میں رکھ لیتا ہوں لیکن میں کھانا کھا چاہتا ہوں ہڈیاں آپ کو واپس بجوی با دوں گا تو سمجھا نہیں کیا مطلب آپ کا ہڈیاں واپس کر دیں گی یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں ارے کہنا کیا چاہتے ہو اگر اصل جن کے نام کا بلنگر بانٹ رہے ہو ان کے تو واقعہ بتاتے ہیں آپ لوگ کٹ کٹ کٹاں کرتا وہ وہاں سے باغ گیا انہوں نے مرگے کا گوشت کھا کے ہڈیوں سے واپس مرگا تیار کر لیا تھا جی عبدالقادر جلانی کے پاس ایک عورت آئی اس کا بچہ ان کے پاس پڑھ رہا تھا اور وہ مرگا کھا رہے تھے اور وہ دال سے روٹی کھا رہا تھا تو مرگا تھوڑی دیر بعد انہوں نے ہڈیوں پہ کم بھی اذن اللہ پڑا تو مرگا زندہ ہو گیا ان کا جب تیرا بیٹا اس مرتبے پہ پہنچے گا تو وہ بھی مرگا کھا لے گا تو میں نے سوچا بوٹیاں بوٹیاں کھا کے ہڈیاں آپ کو واپس بھیجتے ہیں شاہد آپ لوگ اپنا بکرہ نیا تیار کر لو ہائے 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 پھکی دیتی بلکل صحیح شرم آنے چاہیے مواد آپ کو اس طرح کی باتیں کہہ رہے ہو بے شرم انسان میں ایک تو لنگر لے کر آیا ہوں اوپر سے مزاک اڑھا رہے ہو کیا تم ان کرامات کو نہیں مانتے نہیں جس طرح کی کرامات آپ لوگ بتاتے ہو انسانی اکل اس کو ماننے کی جازت نہیں دیتے ساڑھے بزرگان دی کرامت اوہی کی دن آل توڑھے بزرگان آل ارے ماز بھائی موجزہ اور کرامت یہ اکل میں نہیں آتے اکل نہ ہوئے تھے موجہ ہی موجہ اس لئے تو یہ موجزہ ہے اس لئے تو یہ کرامت ہے ای آکم لکی دیس بل پرز میں اگر آپ کو کہوں پور ایکزمپل کہ غصے پاک دو سو سال تک بغیر کچھ کھائے بھی یہ زندہ رہے اور پھر انہیں کچھ بھی نہیں ہوا تو آپ کیا کہیں گے کانی مجھے پتا تھا تم نے یہی کہنا ہے اب میں آپ کو قرآن پاک سے ثابت کر کے دکھاتا ہوں اس طرح چیزیں نہیں بھائی ثابت ہوتی ہیں یہ علم کی دنیا ہے کہ ایسا بھی ممکن ہے 309 سال تک اللہ تبارک و تعالی نے ایک صحابہ کاف کو بغیر کچھ کھلائے پلائے زندہ رکھا اب آپ کو کہ یہ تو قرآن میں آگیا اور یہ تو ہم کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں اصول بھی ان کے جاتا ہے کہ ایسا بھی ممکن ہے حالانکہ حسین پاک نے ایسا بھی دعویٰ نہیں کیا میں صرف کرامت کو لے کر رہا ہوں اور جی تخت بلکیس آگیا تھا جی آیا تھا کون نہیں مانتا جو نہ مانے کافر ہیں لیو وائٹ آوس اسلام آباد میں مارگلہ کے اوپر وائٹ آوس سجاؤ پوری دنیا میں بریلوی کر لو کرو نا کچھ کر کے بھی دکھاؤو نا اسی طرح تو سرکار تخت بلکیس تو آگیا اور بقول آپ کے کسی بابے نے لیا ہمارے نزدیک کوئی فرشتہ تھا یا کوئی وقت کا پیغمبر تھا کوئی بھی تھا تم بھی کر کے بتاؤ نا وائٹ آوس کو غائب کرو اور لا کے مارگلہ حضر پہ اسلام آباد رکھو پورا امریکہ مسلمان ہو جائے گا بلکہ نہیں سوری پورا امریکہ بریلوی ہو جائے گا داتا صاحب نا کوئی لیا منارے پاکستان دے تھلے لے آگے رکھن وائٹ آوس نا کامی مگجے بیت المقدس اٹھا کے پاکستان لے آئے اسرائیل سے جان چھوڑ جائے گی فلسطینیوں کے پر جو ظلم ہو رہے ہیں آپ بابے کسے جو ہے نگاہ مارنے آلے یہ باتیں کریں نا آپ تو آگے سے جواب میں ہے نا الزامی جواب کے طور پر اوہ کابش بھی جی کرین ڈگی سی اوہ بھئی اللہ نے کب کہا کہ میں نے کرین روک نہیں ہے ایک سال صرف یادگار ہوا تھا ابراہ کے لشکر کو تباہ کرنے والا کیونکہ اس سال نبی الاسلام کی پیدائش تھی اس کے بعد جزید پلید کے دور میں کابے کی بے حرمتی ہوئی حجاج ابن یوسف نے منجریک کے ذریعے حملے کیے کابے کی کوئی فاظت نہیں ہوئی ہے ہم کرامات کے ماننے والے ہیں ہم کیوں نہیں ہوں گے بھئی اس سے بڑی کیا کرامت ہے دوہزار چوبیس میں اللہ تعالیٰ نے ایک مندے کے ذریعے بارہ سو سال کی تمہاری جلی بزرگیاں الٹ کے رکھ دیئے اس کے ایک نارے نے تمہارے سارے کے سارے بزرگوں کا جھوٹ پبلی کے سامنے ایکسپوز کر دیا ہے میں نے نبی عیسیٰ ہے ہی کوئی نہیں تیرے بابے تھے شایئے ہی کوئی نہیں شایئے ہوں گے